گریہ منتری راجناتھ سنگھ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا شنگر میں ہیں اس وقت اور بیٹھک کا دور اس وقت شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے گریہ منتری راجناتھ سنگھ نے شہید جوالوں کو شدھانچتی دی انہیں کندھا بھی دیا اور اس کے بعد اب یہ بیٹھک اس وقت شروع ہو چکی ہے کہ آگے اب پاکستان کے خلاف کس طرح سے کارروائی کی جائے کوٹنیتک سطر پر اسے کیسے الگ تھلک کیا جائے صبح کیابینٹ کمیٹی اور سیکیورٹی کی بیٹھک میں بھی گریہ منتری نے شرکت کی تھی اور جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب پوری طرح سے الگ خلق کر دیا جائے گا پاکستان کو انتراشتر پر موسٹ فیورڈ نیشن کا جو درجہ ابھی تک بھارت کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر اور کیا کارروائی کی جائے گی پاکستان کے خلاف اسی پر وچار ومش اس وقت کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو سرکشہ حالات ہیں اس وقت کشمیر میں اس کی بھی سمیقشہ کی جائے گی کیونکہ سوال دراصل اس بات کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ وسپھوٹک آتنکی لے کر وہاں تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہو گئے کہیں کوئی لوکل ایلیمنٹس تو نہیں ہیں جو لگاتار ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہیں یہ انٹیلیجنس فیلیر تو نہیں ہے اس کو لے کر یہ بیٹھک اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تصفیریں گریہ منتری راجنات سنگھ جو کی شرینگر میں پہنچے ہوئے ہیں اس بیٹھک کی شروعات ہو چکی ہے تو سرکشہ بلوں کے ٹاپ ادھکاری اس بیٹھک میں شامل ہیں اور وچار ویمرش اسی بات پر کہ اب آگے پاکستان کے خلاف کس طرح سے بڑھا جائے کوٹنک تک سطر پر اسے کیسے الگ کھلا کر دیا جائے